اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تے تسی میں ایک خریو میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس اگر تسی میرے چینل تے نویں ہو تے مہربانی فرما کے میرے چینلوں میں سسکرائب کر دیو اور ہاں گینٹیو نو ضرور دبا دینا تاکہ میری ہر نویں آن والی ویڈیو سب کو پہلے تو آڈے تاک پہنچے آج جڑی فلم لیاکتواری خدمتی چھا دو رو رہے ہیں اس فلم دا نام دوگلا اے فلم اٹھائیس نوبر انیس سو پچھتر ویچ ریلیز ہون والی ایک بلیک انڈ وائیڈ پنجابی فلم سی اس فلم دا جڑی ٹائٹر روز سی اداکار سلطان رئی نے ادا کیتا سی اداکار سلطان رئی شاید آسیا عشر چودری افضال احمد علاؤدین سیما بیگم ننہ رفیق ٹنگو اے میرا مشہورت حدیات سید رزا زہدی فلم ساتھ عثمان عزیز مصنف حضین قادری موسیقی ماشر عاشق حسین گلوکار افشان نائید اختر مینا ایک کیمرہ مین حنیف پٹی ناظرین اس فلم دے اندر جیڑی سب تو بہترین چیزیں اور جیڑی سب تو لجواب چیزیں اوہ سلطان رئی دی اداکاری ہے اور سلطان رئی نے اس فلم دے اندر نے مختلف گیٹ اپ کی تین اور مختلف لیجے استعمال کی تین اور مختلف زبان استعمال کی تین اس فلم دے اندر اے فلم تقریبا دو کینڈیاں دیئے لیکن پوری فلم دے اندر سلطان رئی نے مختلف استعمال کی تین لیکن آخری جیڑی وی میڈ دی فلم ہے اسی اچانک سلطان رئی دیا مختلف غیب ہو جان دیا اے اوہ کلین شیوچ ہو جان دیا یعنی کہ مچھا غیب ہو گیا اور بندہ کلین شیو ہو گیا اس دی وجہ میں نے سمجھ نہیں آئی اگر تو انہوں وجہ سمجھ جائے تو ایک منٹ میں نے داز دیڑنا کہ کی وجہ شاید میرے سمجھ نہیں آئی ہو گئی اور ناظرین فلم دوگلا دے اندر کامیڈی واسطے ننے نو رکھا گیا ہے اور ننے بڑی زبرداز کامیڈی کی تین اس طول اللہ پر رفیق ٹنگو اس نے بھی بڑی زبرداز ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے ننے دا اس فلم جنا مولا بخش ہوندہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی عمر لڑکی شادی کر لیندہ ہے اور بڑی ہی زبرداز کامیڈی ہے رفیق ٹنگو اور ننے دا کام اس فلم جنا بڑا شندار ہے افضال احمد نے اس فلم جنا جواب اداکاری کیتی ہے اور بدرودہ کریکٹر ادا کیتا ہے جیڑا کے دھوگلا ہوندہ ہے اور ہر کام دے اندر اور سازش کر کے دھوگلے پاندہ مظاہرہ کر دے سلطہ رہی دا سلمی نام دھارہ ہوندہ ہے دھارے دے والدائن دا کریکٹر اللہ دین تے سیما بیگم نے ادا کیتا ہے اللہ دین دا نام چودھوی ہوش مند ہوندہ ہے چودھوی ہونٹو لوہ ایک خوجی بھی ہوندہ ہے جیڑے قتل وغیرہ تے خوج لگاندہ ہے اور آسیہ اور شہد نے اس فلم جیڑے عام ایک کام کیتا ہے یعنی کہ جیڑے پرتیدے کریکٹر ہوندے ہیں آسیہ تے شہد نے وہ کام کیتا ہے شہد نے ایک شرمیلے تے گزدل نجوان تا کردار ادا کیتا ہے آسیہ تا نام بھانو ہوندہ ہے اور وہ شہد نال پیار کر دی ہے اور شہد نوہ بادر بڑھان دی ہے بس اس طلابہ شہد دا کوئی خاص کام نہیں سی سب تو بہترین کام جڑا سی اور افضال احمد دا سی افضال احمد نے بہت اچھا کریکٹر کیتا ہے اور ایک چور دا کریکٹر رہا ہے جڑے چوری کرنے پکلا جاندہ ہے کہ چودھوی ہوش مند انہوں نتھ پا دیتا ہے اور بدرو افضال احمد نوہ اس چیز دا غصہ ہوندہ ہے کہ چودھوی ہوش مند دے انہوں دے نتھ کے پائیے وہ انتقام لینے ناستے سلطان رہی دارے نوہ ایک ڈاکوان دے گروچ شامل کرا دیندہ ہے اور اس سو بعد سلطان رہی تے اشرت چودھوی دے پیر بڑھایا گیا ہے انہوں دے جوری بڑھائی گئی اور آپس دوسرے پیار کردیں اشرت چودھوی چوبڑیاں لیوں دیئے اور اشرت چودھوی جڑا جڑی لینگویج بولیئے وہ بڑی ہی زبردست تھے سلطان رہی ڈکیت بان جاندہ ہے ڈاکو بان جاندہ ہے لوگان تے کارنج ڈاکے مارنا شروع کردیں دے بدرو افضال احمد توکھے دینال چودھوی ہوشمن علاو دین نو انہا کاردیں دے اور سلطان رہی نو اسکال دا پتا نہیں چل دا جھگی ملک نے اس فلم دے اندر شہد دے پرادہ رول کیتا ہے اور وہ شہد دی جتات تے قبضہ کرنا چاندہ ہے اور اس نو قتل کروانا چاندہ ہے بدرو بیانہ پکڑ کے جانی ڈکیت نو دین دے لیکن جدو جانی ڈکیت انو مارن جاندہ ہے پی انو پتا چل دے کہ وہ دی پین بانو دا مگیتر ہے کہ وہ دے قتل دا ارادہ کینسل کردیں دے جانی ڈکیت پیس پدل کے آن دے اپنے والدین نو ملنے دی کوش کردیں والدین دینا مراکات ہو جاندی ہے پی اس نو پتا چل دے کہ بدرو نے اس سے پی انو انہا کیتا ہے اور جانی ڈکیت بدرو نو قتل کردیں دے اور چودری ہوشمند بھی قتل ہو جاندہ ہے اس طرح چودری ہوشمند بدرو کے عشر و چودی تینوں مارے جاندے ہیں ناظرین ایک زبردست فیلم میں صاف ستری فیلم میں زیادہ قتل و غارت نہیں ہیں اگر تو آنے میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو وارہ بہت شکریہ